ہم کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملا کوئی ایسا بزرگ نہیں ملا کہ جس نے کہا ہو کہ آپ کے قائد آپ کے بریسٹر جھوٹ بولتے ہیں آپ کے قائد نے کسی پارٹھی کو بدل لیا اور اپنے قول پر قائم نہیں ہے اپنی زبان پر اپنی شبدوں پر قائم نہیں ہے نہ کوئی ایسا ہندو ملا نہ کوئی ایسا مسلمان ملا لیکن ابھی بھوٹ دینے کا وقت ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی سمیدھان بچانا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی ہم لوگ کو لوگ تنتر بچانا ہے ایک نوجوان مجھ سے کل سوال کر رہا تھا ریگہ کے اس میدان میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی سب باتیں صحیح ہیں لیکن ابھی سمیدھان بچانا ہے ہم نے پوچھا کہ بھائی سمیدھان میں کتنے پننے ہیں جانتے ہو تو نہیں نا وہ سب نہیں جانتے ہیں مجھے کہ کیا بچا لوگے کیا بچا لوگے سمیدھان کے انشودے کے نمبر بتا دو نہیں پرے ہو میرے بھائی تو نہیں نہیں ہم لوگ تو ایم پی میں دیں گے ادھر سیکولارزم کے نام پر اس کے بعد راجت کو مجھا چکھا دے گے میں نے پوچھا کہ یارے بے کوف نوجوان اپنے دشمن کے ہاتھ میں تلوار دے دوگے اور کہو گے کہ آؤ مجھ سے لر لو ایک ایم پی کی طاقت جانتے ہو چھے ویدھان سبا کا اکیلا ایک ایم پی ہوتا ہے ایک ایم پی کی طاقت جانتے ہو کہ سنسد میں تمہارے بچوں کا مستقبل دکھتا ہے ایک ایم پی کی طاقت جانتے ہو کہ تمہارے خلاف بل پاس ہوا تو بس ایک ہی ایم پی بولا تھا تمہارا بریسٹر بولا تھا اللہ نہ کرے خدا نہ کرے کہ اگر وہ ایم پی بھی تمہارے بیچ نہیں ہوتا تو تم پولٹی فارم کے مرگیوں کی طرح کٹے جا رہے ہوتے تم دھکے دے کر کے نکالے جا رہے ہوگے تم کو ایم پی کی طاقت کا اندازہ نہیں اس لیے اپنے دشمن کو کمجور کیا جاتا ہے جنگ میں اگر سیاست میں تمہیں نہیں پڑا تو دیکھ لو کہ جب پہلے کے بادشاہ جاتے تھے جنگ کرنے تو دو چیزوں کو ختم کر دیتے تھے ایک فوج کا کھانا ختم کر دیتے تھے دوسرا اس کا ہتھیار کو نستانہ بود کر دیتے تھے اور تم آج یہ سبق مجھے دے رہے ہو کہ فلانہ کو ایم پی بنا دیں گے اس کے بعد اس سے لریں گے آرے بھائی ایم پی بنانا تمہارے بس کے بات نہیں وَتُو اِجُّو مَنْتَشَا وَتُو جِلُّو مَنْتَشَا وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے جلت ایم آئی ایم کے جب پانچ ایمیلے سیمانچل کی گلیوں سے نکل کر کے آئے تو کسی کو یقین نہیں تھا جب یہ ہمارے نوجوان ساتھی سیمانچل کی گلیوں میں گھومتے تھے تو ایسا ہی ان لوگوں کو سننے کو ملتا تھا کہ کونسی پارٹی آگئی بھائی حیدر آبادی بریائنی والی پارٹی ایسی پارٹی آگئی ہستے تھے لوگ اور جب پانچ ایمیلے آئے تو کچھ لوگوں نے مجھ سے پوشا کہ بھوٹ مل گیا کیا بھائی اتنا ہم نے کہا کہ بھوٹ تو ملا ہی آپ کو شاید معلوم نہیں کہ دنیا میں واحد ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے لیے مسجدوں میں دعا ہوتی ہے جس کے لیے ہماری گھر کی عورتیں سجدوں میں گرتی ہے اور جس کے لیے ہمارے لوگ جب مکہ مدینہ جاتے ہیں تو تواف پکر کر کبھی روتے ہیں اور یہ پھول کا مالہ ہمارے منشبہ یا بھی لا کر کے رکھ دیا اس کا مطلب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھائی بیہار کا شیر اختر علیمان اور امتیاز زلیل صاحب کچھ ہی منٹوں میں آپ کے بیچ آنے والے ہیں اس بیچ میں چاہوں گا کہ اپنی باتوں کو رکھوں میں تو یہیں کہوں آتا جاتا رہوں گا جب تک آپ جگیں گے نہیں آپ کو ہلاتا رہوں گا جب تک آپ اٹھیں گے نہیں یہ متعید نہیں ہوں گے یہ تو ہماری لرائی کی شروعات ہے اور یہ پہلی انٹری سے ہی ان کے ہوش شروع گئے ابھی تو پوری پارٹی ہماری باقی ہے میں چاہوں گا کہ بدروز زمہ جو ہمارے بیچ ایک نوجوان ہے چند اشعار آپ کے سامنے رکھنے کا خواہش مند ہے آپ ان کو سنیں اور موقع دیں اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا نیا اور یوہ شائر آپ کے بیچ ایم آئی ایم کے منص پر ہے اس کا جوڑدار تالیوں کے ساتھ ایک بار استقبال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آداب نمسکار میرا نام بدرددجہ ہے اور میں جھٹکائی پنچائد کا رہنے والا ہوں مجلس اتحاد المسلمین اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اس کو سوٹ فارم میں کہتے ہیں ایم آئی ایم ایم آئی ایم کا مطلب کیا ہے ایم کا مطلب مجلس مجلس کہتے ہیں بھیڑ جمع ہونے اور آئی کا مطلب اتحاد اور اتحاد کا مطلب ہوتا ہے اپنی حق کی لڑائی لڑنے کو اور ایم کا مطلب مسلمین اور مسلمین کا مطلب ہوتا ہے محبت تو اس پارٹی کا فل فارم ہے آئیے بھیڑ جمع کر کے اپنی حق کی لڑائی محبت اور پیار سے کریں ایسے میننگ اور ایسے مطلب پارٹی کہ ہم سپورٹ نہ کرے تو کیا کریں آئیے دو چار پنتی آپ کے حوالے کرتا ہوں سن کے بتائیے کیسا لگا اور ایک شعر کا شعر ہے چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے پیار کیسس بڑھ کر کے اور کیا مثال ہوگی پیار کیسس بڑھ کر کے اور کیا مثال ہوگی ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے بھائیوں کہنا یہ تھا کہ ہمیں سب نے دیا ہے چوٹ اپنی پارٹی اپنا اوٹ کیوں نہ ہم اپنے قائد کو سلام کرے اور کیوں نہ اپنا نیتا ہم چھونے اور پہچانے کب تک ہم آنکھ بند کر کے اندھے ونے فیرے رہیں گے کب تک ہم لوگوں کی غلامی کرتے رہیں گے کب تک ہم آر جے ڈی جے ڈی ڈی او بی جے پی جندہ دل یونیٹی آر جے ڈی کب تک کرتے رہیں گے بھائی کب تک ہم لالو تے جسبین نیتیس کمار موڈی جی کب تک کرتے رہیں گے کبھی تو اسد دنوں بیسی کہیں گے کبھی تو اپنے قائد پیاریں گے تیلنگانہ میں ان کی گڑھ وندن میں سرکار ونی تھی کہ سیار صاحب کے ساتھ اور اکبر الدین ویسی کو اکھ مکھ منتری کا دعبے دار مانا کیا تھا اور کہا بھی کیا تھا اکبر الدین ویسی صاحب کو سیاہیے ہم اکھ مکھ منتری کی کرسی دیتے ہیں لیکن ایم آئی ایم اس کرسی کو ٹھکڑا دیئے اور کہیں نہیں ہم کو کرسی سے محبت نہیں ہے پانچ پرسنڈ مسلم آر اچھن دے دیجئے اور کس آر اچھن کا فائدہ یہ ہے چلے جائیے آپ تیلنگانہ میں نیچے جھالو مارنے سے لے کر اوپر ڈی ایم آفیس تک ہر ایک کرمچاری ہر ایک آفیس میں ایک مسلم کرمچاری آپ کو ملے گا یہ فائدہ ہوتا ہے آر اچھن کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہمارے لیڈر کو چھننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہم اپنا ہم اپنے پارٹی کو اوٹ دینے کا ارے بھائی کیوں نہ ہم اپنے پارٹی کو اوٹ دے اور رانہ رنجیت صاحب بابو رنجیت بابو اتنے اچھے قائد ہیں ان کے والد محترم صاحب مرہوم سیتہ رام بابو صاحب یہاں کے سانسد رہے ہوئے ہیں سبھی ان سے جانکاری ہیں ان کا راجنیتی گھرانہ ہے اور وہ راجنیت کو اچھے سے جانتے ہیں تو صاحب سترا بتاو دلو بھاؤ جی کے جورے رہبو کی بھائیہ کے جورے ایک بیراؤر کہو دلو بھاؤ جی کے جورے رہبو کی بھائیہ کے جورے بھاؤ جی کے کام بھائیہ کے خیجمت کرے اور بھائیہ کے کام بھائیہ دیس کے خیجمت کرے بیکاس کے خیجمت کرے سانسد کے خیجمت کرے لوگ سبھا کے خیجمت کرے تو بھائی جون خیجمت کری ہم اکرے جورے رہو ہم ہم کہہ جائیں بھاؤ جی کے جورے بھاؤ جی کے جورے رہے والا لوگ کے بدنام کر دی یہی سے بھائیہ کے جورے رہا کرے اور کہتے ہیں دیکھئے مجلس مجلس نہیں ہے بہت دل سے جڑی ہوئی ایک تمنا ہے ایک آنکھ کی دھڑکن ہے اور ایک روح کی سکون ہے اب دیکھئے بی جے پی آر جے ڈی جے ڈیو بی جے پی بھارتی ہے جنتا پڑ آر جے ڈی راشتی ہے جنتا دل اور جے ڈیو جنتا دل یونائٹی تینوں میں جنتا لگا ہوا ہے تینوں سیم ہیں لالو یادو یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جس کی جتنی دعوی داری اس کی اتنی حصے داری اور وہاں موڈی جی دلی میں بیٹھ کے کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا بیکاس یہ بندہ پٹنا میں بیٹھ کے جھڑ بولا وہ دلی میں بیٹھ کے جھڑ بولا کہاں سب تو سیمی ہیں نا بھائی جو الگ ہیں جو بیکاس کرنا چاہ رہے ہیں جو سچے من ہیں جو اچھے آدمی ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے آسد تین اوبیسی صاحب سے ایک میڈیا والے پوچھیں بتائیے سے پہلے سمیدھان کو مانیے گا یا قرآن کو مانیے گا تو آسد صاحب کا جواب تھا پہلے سمیدھان کو مانوں گا کیونکہ وہی سمیدھان ہمیں حق دیتا ہے قرآن کو ماننے کا تو بھائی ایسے آدمی کو کیوں نہ ہم سپورٹ کرے اور ان کے ٹی شٹ پہ لوگوں پہ نعرہ پہ بورٹ پہ دیکھئے گا پہلے جائے بھیم لکھا ہوگا بعد میں جائے میم لکھا ہوگا تو بھائی بہت اچھے آدمی ہیں آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اوٹ دیجئے ان کو اور رانہ رنجی صاحب کو ہم لوگ جیتا ہے کہ دلی بھیجے کریں گے نا بھائی صاحب آپ لوگ